ہیلو گائز ویلکم ٹو روحی کا کیچین تو آج کا بلوگ دوبیر سے شروع کر رہی ہوں تو سب سے پہلے یہاں پر ہم نے کچھ چیزیں لے کر رکھی ہے تو ہم اس کو آپ کے تاتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر یہ ہم لے کر آئے تھے سعودی عربیہ سے تو اب چلتے ہیں اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرتے ہیں یہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے یہ دیکھیں آپ اس والے اوٹ کے اوپر نا چھوٹا سا یہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو ہم اس کو آپ کے تاتھ جرور شیئر کریں گے اور یہ مجھے ہی نہیں بلکہ میرے پوری فیملی کو سب سے زیادہ پسند آیا تھا کھلوانوں میں لیکن ہم نے بولا یہ ہم اپنے لئے لے کر آئے ہیں اور میں نے بہت ساری چیزیں لے کر آئے تھے جو ہم نے بہت ساری چیزیں بچوں کو دے دیتی لیکن یہ دیکھیں آپ یہ ہے کیمل اور اس کے اوپر نا اس طرح سے اس کے سارے ابھی چیزیں الگ الگ ہیں تو ہم اس کو پہلے سیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں بہت پیرا لگتا ہے جب چلتا ہے تو تو ہم نے اس کے سارے پیر کو سیٹ کر دیا ہے اور اس میں لگتے ہیں سیل تو یہاں پرώνڈی دو سیل لگے ہوئے ہیں تو ہم نے سوچا کہ اب اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اور پھر اب ہم اس کو دکھاتے ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے تو لیکن ابھی اس کے اوپر جو یہ ہے شیک ان کو بھی ٹھالنا ہے تو یہاں پر یہ بھی ہو گئے ہیں سیٹ اور اس کے اوپر یہ پڑھ رہتے ہیں جب تواف کرتے ہیں تو جو عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں وہ ہی یہ پڑھتا ہے ابھی ہوں آپ کو سناتے ہیں دیکھیں آپ ہم اس کو آن کرتے ہیں تو یہ آن کہاں سے ہوتا ہے تو آپ لوگ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا یہ ہے ہمارا نیکسٹ پروڈکٹ اور یہ بہت پیارا ہے بہت یوسفل ہے بہت کمی سپیس لیتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اور آپ کے طرح شیئر کرتے ہیں تو یہ ہم نہیں لے کر آئے ہیں یہ فیض لے کر آئے تھے سعودی سے تو پہلے سے رکھا ہوا تھا ہمارے پاس تو ہم نے اس کو یوسف کرنے کے لئے نکالا ہوا ہے جیسا کی ہم نے اپنے کچن میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی رکھی بہت زیادہ بڑی چیزوں رکھنے کا اسپیس نہیں ہے تو میں نے یہ والی مکسر نکالی ہے اس میں آپ ڈرائی مسالہ بہت آسانی سے پیس سکتے ہیں اور بہت اچھا سا فائن سائز کا جو پیستا ہے وہ بہت اچھا سا پیس جاتا ہے تو اس لئے ہم نے یہ والا یوس کیا ہوا ہے ابھی رمضان میں ڈرائی مسالوں کا بہت سارا کام لگتا ہے تو اس لئے ہم نے یہ والی مکسر نکالی ہوئی آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیسی لگی ہے مجھے تو بہت پیاری لگتی ہے پس اس کو اس طرح سے ڈھکن لگاؤ اور تھوڑا سا ٹرن کرو گے بس وہ چلنے لگتی ہے اور ساتھی میں ہم نے یہ جہاز کے نکالے ہیں دو سپون تو یہ میری ممہ نے دیئے تھے مجھے اور ہم نے کچھ چیزیں نکالی ہے تو یہاں پر یہ دیکھ یہ بہت ہی یوسفل چیزیں ہیں آپ رمضان میں بہت سارے برطنوں کا بہت سارا کام لگتا ہے تو ہم نے یہ بالز بھی نکالے ہیں اس طرح کے ہمارے پاس تین بالز ہیں اور یہ بہت اچھے کچھ بھی چیزیں اس میں ٹرنسفر کر لو اور ساتھی میں ہم نے یہ پلیٹس نکالی ہیں اور یہ بہت کم ویٹ میں ہیں مطلب لائٹ ویٹ ہے اس کا اور بہت اچھی بھی لگتی ہیں تو ہم نے سچا رمضان کے لئے ہم نے یہ ساری برطن بھی نکالے ہوئے اپنے تاکہ ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوں اور ہ ہمیں دردر سے برطن ڈھوڑنے بھی نہ پڑے تو آپ لوگ بتائیے آپ لوگوں کو ہماری چیزیں کیسی لگی اور ساتھی میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ بہت ہی پیارا سا کپ کسٹ ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت لائٹ ویٹ ہے اس کا بھی اور کوئی کوئی کپ ملتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے سے ہوتے ہیں تو یہ والا مجھے بہت پیارا لگتا ہے اس لئے ہم نے یہ والا اپنے لئے رکھا ہے یہ دو کسٹ ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر کر لی اب آپ کو ایک نیکس پروڈک دکھاتے ہیں بہت ہی یوڈسفول چیز ہے یہ یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اگر آپ کو ایسے ٹھوپنگ بورٹ آپ کو ایسے کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو بیچ کا اس طرح سے پریس کریں گے اور جب آپ اگر کسی اوری یوز کے لئے cresت کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اس کو پریس کریں اور یہ اس طرح سے بن جائے گا اور اس میں بہت ساری سبزیاں دھولنی ہیں تو آپ پانی بھر لیں اور هاتے پانی للے نکال دیں گے تو پانی بہت آرام سے نکل جائے گا اور آپ کی سبزیاں اسی میں رہ جائیں گے اس طرح سے سبزیاں گرتی بھی نہیں ہیں اور بہت اچھے سے واش بھی ہو جاتی ہیں تو اب ہم ملتے ہیں آپ سے کل السلام علیکم صبح ہو گئی ہے اور ہم لوگوں نے سہری کر لی ہے تو پھر فوراں سے ہم نہا لیے اور پھر اس کے بعد میں کیا کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ سارے ریڈیل شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں یہ دیکھو یہ جا رہی ہیں اپنے کپڑے پیک کر رہی ہیں اور ان کو بڑی جلدی ہے جانے کی یہ اپنے سپنی میں کپڑے لائی تھی اس کے بعد میں اس میں سے بھی تھوڑے بچا لی ہیں دیکھئے ان کی تیاری دیکھو کتنی جلدی ہے تو بس اب ان کو کپڑے چینج کرنا ہے بھائیہ صبح صبح ان کو بلانے آ گیا تھا تو یہ یہاں پر ہو گئی ہے ریڈی اور یہ جا رہی ہے ممی کی گھر ان کو بہت گھر کی یاد آ رہی تھی تو چلتے ہیں ہم ان کو نیچے تک چھوڑ کے آتے ہیں بھائیہ بھائیہ تو اب یہ جا رہی ہیں بھائیہ 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 کڑا تھا آج بہت صبح صبح یہ آ گیا تھا بس وہ سہری کر کر اور اب ہم ان کو چھوڑ کر آ گئے تھے اوپر تو اب ہمیں بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ لوگ چلی گئی ہیں یہاں پر بہت ساناٹا لگ رہا تھا بلکل ایسا لگ رہا تھا ہم اس کو اپنے ساتھ اسی لے لے کر آئے تھے کیونکہ یہاں اچھا نہیں لگتا کچھ بھیجا ہے ہمارے لیے یہ ہم کو ضرورت کی چیزیں ہیں یہ ہے روٹی رکھنے کے لئے کیس رول میں ایک کپڑا بنا کے ساتھی میں انہوں نے بھیجا ہے یہ چھنی اور یہ اپنے گھر کا جو یوز کرتی تھی وہی ہے یہ بھی ہے اور ساتھ میں بھیجا ہے انہوں نے لائٹر اور نائف تو یہ کچھ ضرورت کا سامان تھا جو ہماری امی نے بھیجا ہم نے ان کو بولا بھی نہیں تھا پر انہوں نے پہرے سے جیسے پتا تھا کہ ہمیں ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے پھر دوپہر کے ٹائم ہمارے گھر آگئے تھے یہ بچے یہ بچے ہیں ہمارے جیٹھ اور جیٹھانی کے تو ان کے تین بچے ہیں اور ہم اس کے لئے لے کر آئے تھے فروک تو فروک کافی بڑی اس کو ہو رہی تھی ہم کو آئیڈیا نہیں تھا کہ پھر اس کو کیتنی بڑی ہوگی تو اس لئے ہم نے تھوڑا بڑا ہی سائز لیا تھا تو یہاں پر اب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد قرآن پاک پڑھیں گے پھر ہم ملتے ہیں آپ سے تو اب شام کا ٹائم ہونے لگا تھا افتاری کا ٹائم ہونے لگا تھا تو ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے ہم اوپر جاتے ہیں اور ہماری قبڑے فیلے ہوئے تھے تو ہم نے وہ اتارے اور یہ سوک گئے تھے تو ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے ہم قبڑے اتار کر نیچے لاکر رکھ دیتے ہیں تو ہم یہاں پر آگئے تھے یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہماری کم جو نیچے کمرہ ہے اس کے اوپر کا ٹھیک کمرہ ہے تو ہم نے سوچا کہ آپ کو دکھا دیتے ہیں اچھا چھے یہاں سے پھر ہم نے سوچا کہ یہ آپ چلتے ہیں سب سے پہلے ہم فروٹ کٹ کریں گے تو فروٹ کو اچھے سے واس کر کے اسی والی باسکٹ میں ہم نے رکھ دیا تھا اور فروٹ کٹنے سے پہلے ہی ہماری انگلی کٹ گئی تھی تو یہاں پر پھر ہم نے سوچا اس میں کیا لگائے تو ہماری پاس یہ تھا ابو فاس تو پھر ہم نے اس کو اوپن کیا اور اس کو لگائے اس کو لگانے سے پھر بلٹ روک جاتا ہے لیکن ہمیں پھر دکت ہو رہی تھی چیزوں کو کرنے میں کوئی چوپنگ کرتے تھے تو بہت لگتا تھا اس میں اب یہاں پر ہم کرنے جا رہے تھے افطار کے لئے تیاریاں تو یہاں پر سب سے پہلے ہماری امی نے ہم کو یہ دیئے تھے چپس تو ہم نے ان کو فرائی کیے اور پھر اس کے بعد میں ہم نے سوچا کیا کیا بنایا جائے تو آج کی پوری ڈیٹیل ہم آپ کے طرح شیئر کریں گے تو اسی طرح سے ہم نے پھر چپس کو اچھے سے فرائی کر لیا تھا اور پھر بعد میں یہ والی جو چیزیں تھی یہ والی بھی ہماری امی نے دیتی کچری تھی تو پھر ہم نے اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کیا کیونکہ ہم لوگ زیادہ لوگ تو ہیں نہیں چار لوگ ہیں تو اس لئے ہم نے تھوڑا تھوڑا سا ساری چیزیں فرائی کی تھی اور اب ہم یہاں فرائی کرنے لگے تھے آلو کی سلائس والی ٹکی تو اس کو ہم نے بنایا تھوڑا سا اس کو بھی بہت زیادہ چیزیں نہیں بناتے کیونکہ پھر رہ جاتی ہیں پھر فیکنا پڑتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے ابھی تو بہت سارے بچے آتے ہیں تو پھر ہم بچوں کو دیتے ہیں وہ کھاتے ہیں بچے بھی خوش ہم بھی خوش اس طرح سے یہاں پر ہم نے ٹکیاں بھی بنا لی تھی اور اب ہم بنانے لگے تھے مٹن کورما تو یہاں پر ہم ریٹ کورما بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اوائل شامل کیا اس کے بعد میں اس میں چوب کیا ہوا دو انینز شامل کر دیا ہے اور جب تک یہ اچھے سے کھو رہا ہے ادھر ہم نے چکن کو میرینیٹ کر لینا ہے ہم نے سوچا بہت ٹائم سے آپ کو ریسپی نہیں دے رہے ہیں تو یہ بھی دے دیں گے تو اسی لئے ہم نے پھر ہلدی پاورڈر تھوڑا سا یوز کیا اور ادھرک لیسون کا پیسٹ اور ہاری میرچ کا پیسٹ شامل کر دیا ہے ہاف ٹی سپون ریٹ چیلی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم فوٹ کلر شامل کر دیا ہے اور یہ ہے ہمارا چکن مسالہ یہ شامل کر دیا ہے ٹاماٹر کی پیوری ہم نے بنا لی تھی دو ٹاماٹر کی اس کو ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور فرائی کیا ہوا انین ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے ہلکا سا کریش کر لینا ہے اور بس اس کے بعد میں اس میں شامل کر کے اس کو میرینیشن کے لئے آپ چاہیں تو ایک گھنٹے کے لئے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے کیونکہ رمضان میں بہت زیادہ ٹائم نہیں ملتا ہے تو آپ اس کو فوراں بنا سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک گھنٹہ رکھیں ہی رکھیں تو خیر ہم نے تو فوراں سے ہی بنا لیا تھا بس ہم تو سوچ جاتے ہیں جلدے سے ہمارا کام ختم ہو جائے تو یہاں پر پھر ہم نے اس میں تھوڑا سا ایک اسٹار شامل کر دیا دو الائچی لانگ اور تھوڑا سا دالچینی کا ٹوڑا شامل کر دیا اکثر میرے ساتھ یہ ہوتا نا ہم دالچینی کا نام ہی بھول جاتے ہیں جب بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بولنے سے پہلے ہم اس کا نام بھول جاتے ہیں ایسا تو یہاں پر ہم نے اس میں گھوش شامل کر دیا تھا میرینیٹ کیا ہوا اس کو ہم نے خوب اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ اس میں جتنا بھی پانی دیکھ رہا ہے وہ پانی پورا ڈرین ہو جائے اچھے سے یہاں پر آپ دیکھیں کتنا بڑی سا کلر آ چکا ہے ہماری چکن میں اور اس کو بس خوب اچھے سے بھوننا ہے اتنے دیر بھوننا ہے جتنے دیر آئل سیپریٹ ہو جائے اگر آپ اس کو ایسے یوز کرنا چاہتے ہیں تو ایسے یوز کر تقریباً دس مٹ کے بعد یہ اچھے سے بھون چکا ہے اور اب ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیا گریوی کے لئے اور اس کو ڈھک کر ککیا ہے تو یہ ہمارا دیکھیں کتنا بڑی سا مٹن ان چکن بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں خوب سارا دھنیا شامل کر کے اچھے سے مکس کر دینا ہے اس ریسپی کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں بس پندرہ مند بن جائے گی بہت بڑی سی یمی سی ریسپی ہم نے آپ کو دے دی ہے تو آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائی کر سکتے ہیں اور پھر ہماری افتاری کا ٹائم ہونے لگا تھا تو ہم نے یہاں پر ساری افتاری کو اچھے سے لگا لیا تھا تو یہاں پر کافی چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو اس طرح سے افتاری کا ٹائم جب ہو جاتا تو من کرتا ہے کتنی جلد سے روزہ کھل جائے اور پھر تب تک کام کر کے حالت بھی خراب ہو چکی ہوتی ہے اور پیاس بھی بہت ساری لگ چکی ہوتی ہے پھر خیر ہم لوگوں نے روزہ بھی کھول لیا تھا اور پھر بہت سارے بچے بھی آ گئے تھے ہمارے پاس حرم کے لیے گفٹ ہے سرپرائز کیکس نے پہلا روزہ رکھا ہوا ہے اس لیے ہم اس کو سرپرائز گفٹ دے رہے ہیں چلو آئے در حرم اور آخ بند کرو ہاتھ لاؤ دوروں میری طرف یہ دیکھو اب دکھاؤ تو ادھر اچھا ہے اپنے پاس رکھو یہ ہے ہیر بینڈ ہے تو ہم نے پھر اس کو دے دیا اور وہ بہت خوش ہو گئی تھی اب ابھی فیلال ہم اچانک پتہ چلا نا کہ وہ روزہ رکھی ہے تو ہم نے اس کو کچھ دے دیتے ہیں اچھا لگے گا اس کو ہمارے پاس جو تھا وہ ہم نے دے دیا اور پھر یہاں پر ہم نے بچے چلے گئے تھے چادر چینج کر لی تھی اچھے سے اور پھر شام کا ٹائم ہو گیا تھا رات کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا تو یہاں پر ہم لوگ کھانے لگے تیرے کورما آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگی ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا سبسکرائب کریے گا آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں اپنے فیملی فرنڈز میں شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ